بسم اللہ الرحمن الرحیم تُستحب الجماعت فی جمیع الفرائز غیر صلاة توافع فَإِنَّهُ لَمْ يَسْتَسْبُط مَشْرُوئِيَةُ الْجَمَاعتِ فِيهَا کہتے ہیں کہ نماز جماعت مستحب ہے تمام فریضہ نمازوں میں تمام فریضہ نمازوں کا مطلب کیا ہے کچھ فریضہ نمازیں ایسی ہیں جو یومیاں ہیں فجر کی نماز زہرہ سر کی نماز مغرب شاہ کی نماز یہ فریضہ نماز ہے اس میں نماز جماعت مستحب ہے لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ نمازیں فریضہ ہیں فرض ہیں مثلا نماز آیات یہ فرض ہے مثلا نماز جمعہ یہ چاہے واجب واجبِ عینی نہیں ہے لیکن واجبِ تخیری ہے واجبِ بیرد عصرہ سے عید کی نماز جب شرائط پوری ہو جائیں تو وہ بھی واجب ہیں تو نمازِ جماعت مستحب ہے فقط یومیاں نماز میں نہیں جتنی فریضہ نمازیں بنتی ہوں ان تمام میں نمازِ جماعت مستحب ہے ہاں غیر السلاطِ تواف جب انسان حج پڑھنے کے لئے جاتا ہے عمرہ کرنے کے لئے جاتا ہے تو وہاں تواف کرنا پڑتا ہے تواف کے بعد بھی ایک نماز ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے نمازِ تواف یہ نمازِ تواف بھی واجب ہے واجب بہیمانہ کہ اگر حج واجب ہوا ہے تو تو واجب ہوگی لیکن اگر حج واجب نہیں بھی ہے تب یہ جیسے ہی حج شروع کرتا ہے انسان اب اس کو پورا کرنا پڑتا ہے اب لازم ہے کہ اس کو مکمل کرے اگر حج مستحب تھا تو شروع کرنا اس پر واجب نہیں تھا شروع نہ کرتا تو کوئی حرج نہیں تھا لیکن اس مستحب حج کو یہ شروع کر چکا ہے اب اسے مکمل کرنا لازمی ہے مکمل کرنے میں اس کا ایک جز ہے تواف اور تواف کے بعد تواف کی نماز اور اسی دنسے عمرے میں عمرہ کرنا واجب نہیں ہے مگر عمرہ ایک مطلب شروع کر چکا ہے تو اسے مکمل کرنا ضروری ہے تو اگر ایک پورا کاروان حج کرنے کے لئے گیا ہے ایک ساتھ پورا کاروان تواف کر رہا ہے اور ایک ساتھ پورا کاروان تواف کی نماز پڑھ لائے تو تواف کی نماز نماز جماعت پڑھ سکتا ہے مگر اس کی اجازت نہیں ہے اگرچہ یہ نماز واجب ہے اس لئے کہ تواف واجب تھا تواف کے بعد تواف کی نماز بھی واجب ہے واجب ہونے کے باوجود اس میں جماعت نہیں ہو سکتی ہے تو فقط ایک فریضہ نماز ایسی ہے جو فریضہ ہونے کے باوجود اس میں جماعت مشروع نہیں ہے ایک لفظ ہے جو اکثر استعمال ہوتا ہے مشروع نہیں ہے مشروع کا مطلب شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے شریعت میں گنجائش نہ ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص ایسا کام کرے شریعت میں اس کی گنجائش نہیں تھی پھر بھی اگر کسی نے وہ کام کیا تو اسی کو کہا جاتا ہے بدعت یہ بدعت ہے شریعت میں نہیں تھا ہم نے اس کو شریعت میں لاخل کر دیا شریعت کا حصہ بنا دیا یہ کہلاتی ہے بدعت جیسے فرض کیجئے کہ رمضان کے مہینے میں برادران اہل سنت تراوی پڑھتے ہیں تراوی کی نمازیں مستحب نمازیں ہیں اور یہ مستحب ہمارے ہاں بھی ہیں ہماری کتابوں میں بھی دکھی ہیں یہ نمازیں مگر مستحب نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ جا سکتی اس کا تذکرہ بعد میں آئے گا اب اگر وہ مشروع نہیں ہے وہاں پر نماز جماعت مشروع نہیں ہے شریعت میں نہیں بنائے گئی تھی ایسی کو جماعت اور اگر ہم اس کو شریعت کا حصہ بنا لیں تو اسے کہا جاتا ہے بدعت اللہم صل على محمد وآل محمد